تو بجھے چاہوڑا تو یہ عرض کر رہا تھا کہ غوث عظم کی ماں اپنے بیٹے کو مدرسہ لے کر کے جاتی ہے اور یہ پہلے دن ہے مدرسے کا میں اپنے تن کی بچیوں سے اور عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر اور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو شوہر آپ کے بچے کو مدرسہ نہیں پڑھانا چاہتا یا آپ کے شوہر باہر گئے ہوئے ہیں گھر میں کوئی اور لڑکا نہیں ہے اور کوئی مرد نہیں ہے تو آپ حجاب اور پرتے کے ساتھ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے مدرسہ لے جا سکتی ہے یہ غوث عظم کی ماں کے سمت ہے نوزہ سمین یہ مدرسے ہماری ریل کی ہنٹی کی طرح ہے اگر انڈیا اور نیپال میں یہ مدرسے کمزور ہو گئے تو ہندوستان اور نیپال کے سمی مسلمان کمزور ہو جائے گا اس لیے خون پسینے کی کمائی سے ان مدرسوں کو زندہ رکھئے اور ان کی ترقی کے لیے سوچئے کیونکہ یونیورسٹی سے پڑھنے والا ڈوکٹر یا انجینئر یا ماسٹر ڈوکٹر تو بہت بڑا ہوگا انجینئر تو بہت بڑا ہوگا ماسٹر بھی ہوگا مگر وہ اپنے باپ کا جنازہ بھی نہیں ترہ سکتا دین پر جب بھی بات آئی تھی ہے یہ حرف آتا ہے میں کبھی بھی کوئی ہماری آزانوں پر یقل میں پرونی اٹھاتا ہے تو آپ مجھے بتائیے آج تک کبھی اس کے تحفظ کے لیے آپ نے ڈوکٹرز کے لیے انجینئر اس کو نکلتے دیکھا ہے اگر کسی بھی میں ڈوکٹرز کا مخالف نہیں ہو یاد رکھئے اس سینیمے نیپل گر میں بہت ساری تقریریں کر چکا ہوں میں ان بچوں سے بہت خوش ہوتا ہوں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں مجھے چاہلوں سے چڑھے پڑھے لکھوں سے چڑھ نہیں ہوں بلکہ خوش ہوتی ہے اور چاہلوں سے بھی چڑھے اس لیے ہے یہ چڑھے دائی بھی نہیں ہے اگر وہ اپنے بچوں کو پہنگے تو میں ان کا استعمال کروں گا ان کا احترام کروں گا مگر میں یہ اس کا نہ چاہتا ہوں آپ اکلمہ کے لیے یہ بھی تو سوچئے کہ آپ کا بچہ دنیا کی تعلیم پر تو بہت ماہر ہو چکا ہے مگر کیا آپ نے خاندان میں کوئی ایک بچہ ہی سئی ارے ہر گھر میں میں سئی کم سے کمیں خاندان میں ہی کوئی ایک جنازہ پڑھنے والا بھی ایک پڑھانے والا بھی آپ نے تجار کر لیا ہے کے نہیں تو آپ کے دینی ضرورت ہے ہی مددسوں سے پوری ہوں گی اس لیے یہ جو علماء کی جماعت ہے یہ آزوان سے لازل نہیں ہوئی ہے دیت دیس ہزار روپے میں آپ کے ہمارے گھروں کے خرچ نہیں چلتے تو پھر آٹھ ہزار دیس ہزار تنخوا دے کے ہم ان سے فرشتے جیسے سلوک کی امید کیوں کرتے ہیں فرشتے معصوم ہیں انہیں نہ کھانے کے ضرورت نہ پینے کے ضرورت ہماری یہ علماء زمین پر ہر کر کے کام کرتے ہیں اس لیے کم سے کم ان کی حسنہ افضائی نہ کریں سکیں تو کم سے کم ان کی دنشکری تو مت کیجئے میں تو جتنے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں جیم میں دو روپے آگایا تو وہ کہتے ہیں ایک تو مسلمانوں کی لیڈر بہت خراب ہے دوسرے مسلمانوں کی مولوی علماء بہت خراب ہے مذہر دماغ خراب ہو گئے حالانکہ اس سیٹ کے کام میں بھی ازان کسی نے کسی مدر سے کہ حافظ نے پڑی ہوگی اور جنازہ بھی کوئی نہ کوئی عالم ہی پڑھائی گا نکاہ بھی کوئی نہ کوئی عالم ہی پڑھائی گا اگر علماء سے اتنی ہی نفرت ہے تو وسیعت کر کے جائیے کہ ہمارا جنازہ کوئی عالم حافظ نے پڑھانے پائے اور اس کے آگے کس سے پڑھو گئے یہ آپ کی مرضی ہے معاف کیجئے گا میں اس طرح صاحب کے مزاق قرآنے کا عادی نہیں ہوں میں اپنے قوم کا مزاق نہیں ہونا تا مگر افسوس کے ساتھ میں نے چند یہ بات آشکر دی اب صرف سہنے کے بلکر طریفے ہوئے حضرات میرے غوش آزم کی مات پہلے دن مدرسہ گئی ہے اپنے بیٹے کو لے کر کے اور یہ ان کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ پہلے دن غوش آزم مدرسہ میں پہتے اسطاز فرماتے ہیں پڑھو بیٹا اوزو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسطاز نے صرف اترہ پہایا اور میرے غوث نے جب شروع کیا تو نوانشتا اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ومدین الی آخری الیف لام ممزالک الكتاب لا رئید فیه الی آخری تلک الرسول فضل اللہ بعد ساقل وصفہوں من الناس مام اللہم عن قبلتہ ہم اللہتی تانو علیہا الی آخری تلک الرسول فضل اللہ بعد الی آخری لن تنالو بالرحطہ تنفق من ما تحبون الی آخری سبھان اللہ اکھی نشست میں تھارا پارے سنا دیئے تو اسداز مسکرہ کے بولے بیتبدو قادر پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو کلاس لینے آئے ہو کہ کلاس دینے آئے ہو سیکھنا آئے ہو کہ سکھانے آئے ہو سمجھنا آئے ہو کہ سمجھانے آئے ہو بیتبدو قادر یہ اٹھارا پارے تم کو کہاں سیاد ہو گئے تو ہم سب کے بڑے پیر کہتے ہیں استاذ مہترم معاملہ یہ ہے کہ میری ماں اٹھارا پاروں کی حافظہ ہیں اور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں کام بھی کرتی تھی اور پران کا دول بھی کیا کرتی تھی اور عبدالقادیم سے یاد کرتا ہوا چلا جاتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے اور تک اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں عدل بھی مردوں کے سامنے اپنے پردے کی دھجیاں اڑانے والیوں کے پیٹ سے ولی جنم نہیں ہے سکتے مسلمانوں کیا ہو گیا ہے آپ کو ہمارے گھروں سے پردہ روٹ گیا شادی بیعہ کے نام پر اسلامی پردے کی دھجیاں جو مسلم کو ملا رہی ہیں اللہ معاف نہیں کرے گا آپ کو اور اب تو شرم آتی ہو شرم یا جب شادی ہوتی ہے تو لڑکا جو دلہ ہوتا ہے ولینے کے دن اس کو بھی کرسی پہ بٹھاتے اور دلہوں کو بھی کرسی پہ لاکے بٹھاتے ایسے ہی چلا نا آپ مجھے بتائیے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے شرم نہیں آپ کو ہم لوگوں کو کہاں سے سیکھ رہو بھائی اسی کا نام ہے نبی کا دامن میں چھوڑیں گے اسی کو کہتے ہیں نبی کا دامن میں چھوڑیں گے نعرہ اللہ کے باستے اپنے آپ پہ رہن کرو مسلمانوں اور سنو اپنی خیصیت کے مطابق ہر مسلمان تک دین کی تبلیغ کرنا فرض ہے سنوے اے بھئی جن کے آوازیں آ رہے ہیں باہر سے بچے خاموش رہے ہیں اپنی خیصیت کے مطابق دین کی تبلیغ سب پر فرض ہے آج کے بعد اگر کسی ولیمے کی تقریب میں جاؤ پروام میں جاؤ دیکھو کہ دنہان اور دنہان ساتھ بیٹے ہوئے ہیں اور بہلائی کے عالم میں بیٹے ہوئے پردک کوئی احتمام نہیں ہے تو خدا کے واسطے ایک بار سید جی سے قریب ہو کر کہ کہنا سید جی یہ کونسا اسلام ہے یہ آپ کو کس نے سکھایا ہے پانی اتر جائے گا تقبول تقبول سب سے اتر جائے گا قوم کے فرد اگر غلط کام کریں تو آپ بھی شرم دلاو انہیں اگر کسی کو دیکھو تو شرم پیرا ہو تو شرم دلاو جن کے بچے جوا کھیلوے ہو انہیں دانکے پھٹکا رہو شرم دلاو اگر اسی پہل سے غفرت کی چادر اوڑے سوڑتے رہے تو پڑھانے والا وقت آپ کے اور ہمارے لئے بہت ڈینجر ہونے والا ہے اس لئے بیدار ہو جاؤ مسلمان بیدار ہو جاؤ اب آئیے سارا غلط پاک کی زندگی سے سبق خاصل کریں اٹھارہ سال کی عمر تھی میرے غلط کی کتنے سال اٹھارہ سال اور جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کی ماں کی عمر سات سال کی تھی غلط پاک کی ماں کی عمر کتنی تھی جب غلط سے آدم پیدا ہوئے اب اٹھارہ سال کے نوجوان ہیں میرے غلط ایک دن جنگل جا رہے تھے جنگل دیکھا کہ ایک کسان بیل کو لے کر کے جا رہا ہے بیل سمجھتے ہیں جو کالا والا ہوتا ہے اسے بہنسہ کہتے ہیں اور جو گروہ ہوتا ہے اسے بیل کہتے ہیں ٹھیک ہے جانت ہے نا ٹھیک ہے اگر یہ نہیں حال رہا تو بھول جاؤں گے کچھ دنوں کے بعد تو ایک کسان بیل لے کر کے جا رہا تھا غلط سے آدم اس کسان کے پیچھے پیچھے ہو لیے تھوڑی دیر کے بعد بیل نے اپنے روح کو پھیرا اور انسانی زبان میں بولا کہ عبدالقادر تم کو اس لیے نہیں پیچھے کیا گیا ہے کہ کسی بیل کا پیچھا کرو عبدالقادر تم اس لیے نہیں بھیجے گیا ہے ابھی تک اس کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے غلط سے پاک کی گیاروی شریف حرام ہے غلط سے پاک کی گیاروی شریف بولتے ہیں حرام اور دعوی دیتاو تو سب سے پہلے سنیوں سے پہلے کھانے آ جاتے ارے جب تمہارے یہاں گیاروی شریف حرام ہے تو یہ کھانے تمہارے لیے حرام ہوا تو تم لوگ حرام خور ہوئے کے نہیں غلط سے پاک کے لنگر کے کھانے پر اس کا کوئی حق نہیں ہے جس کے دل میں غلط سے غلط سے عظم پانا کرو اس لیے وہابیوں کو دو بندیوں کو سنح کلیوں کو گیاروی شریف کا کھانا مت کھنایا کرو اور نہ گیاروی قبول نہیں ہوگی یاد رکھیے اسے گیاروی شریف کے کھانے پر صرف اس کا حق ہے جو میں غلط کا چکھنے والا اور ان کا مانے والا ہو اجازت ہے ہزازل آگے چلے کیونکہ یہ بہت سارا آپ سنتے رہے تھے میرے غوث اپنی ماں کی غوث آگوش میک سے آگر کچھ مٹ گئے ارز کرتے ہیں میری ماں میں پہلے جاؤں گا کہا جائے گا بیٹا میں دلگا شریف جاؤں گا افضل سے ہم تو بالکل قریب کرنا جس وقت غوثی آزم اپنی ماں سے اجازت مانگ رہے غوثی آزم کے عمر ہے اٹھانا سال اور ماں کی عمر ہے اٹھتر سال اور جب ان کے ماں کی عمر اٹھتر سال تھی میں ان کے شوہر ان کے ساتھ تو ان کا بھی بیسال ہو چکا ایسے پاک کے نانا جان کا بھی بیسال ہو چکا اب اٹھتر سالہ صحیفہ کے سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے اٹھانا سال کا اور کہہ رہا ہے ماں میں اجازت چاہتا ہوں مجھے پڑھنے کی اجازت دے تو بغداشری جاؤں گا اور بغداشری جیلان سے تقریبا ساڑھے چھے سو کلومیٹر دور تھا آج کی طرح آمد و رفٹ کے ذرائع نہیں تھے کہ دو گھنٹے میں کہیں سے کہیں پہنچ جاؤں آپ کے ماں کی آنکھوں میں اصوا گئے فرماتی ہے بیٹا تو ہی بہاپے کا میرا سہارا ہے تیرے سوا بھری دنیا میں میرا کون مگر بیٹا باق نبی کی شریعت کو سیکھنے کی ہے کہ تیری ماں تجھے اجازت دیتی ہے مگر بیٹا یہ سوچ کے جانا کہ تُو اپنی ماں کا اور تیری ماں تیرا آخری بار چہرہ دیکھ رہے اب دوبارہ دیکھ رہا چہرہ دیکھ رہا ہے نصیب ہو کے نہیں اس کا کوئی پتہ نہیں اور تاریخ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ غصفات جب چلے گئے تو دوبارہ جیلان نہ سکے نہ آپ کے ماں کو دیکھ سکی نہ بیٹا اپنی ماں کو دیکھ سکا پوچھنا چاہتا ہوں نیپال گنج کے مسلمانوں تو آپ بھی تعلیم کے لیے اتنی پریشانیاں اٹھانے کے لیے تیار ہو سرچر کمیٹی کی ریپورٹ جو انڈیا میں ہے سرچر کمیٹی ایک کمیٹی تحتیب دی گئی تھی اس کی ریپورٹ یہ ہے کہ تین سے چار پرشنٹ مسلمان ہیں پڑھے لکھے بس نیپال کی کنڈیشن تو اور بھی زیادہ خراب ہوگی تین سے چار پرشنٹ ہیں مسلمانوں میں پڑھے لکھے چھانوے پرشنٹ لوگ پڑھے لکھے آپ انتازہ کرو جس کم میں چھانوے پرشنٹ لوگ پڑھے لکھے ہو اسی تین سے چار پرشنٹ لوگ پڑھے لکھے ہو اس کا ادبر زبا نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا وہ کم ظلیل نہ ہوگی تو پھر کیا کون ہوگا یاد رکھئے زمانے پر وحیقوں میں حکومتیں کرتی ہیں جن کے بچوں کے ہاتھ قلم سے سجے ہوئے ہوتے ہیں لیکن نیپال گنجوانوں ہمارے یہ فخر کی بات یہ ہے کہ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جن پر پہلی وحیق نہیں تو اللہ نے فرمایا نبی پر جب پہلی وحیق نہیں تو اس میں پڑھنے کا ذکر ہے اور قلم کا ذکر ہے جب میرے نبی مکہ شریم میں اعلان نبو پر کرتے ہیں تو سی سطرہ لوگوں کو لکھنا کا تھا صرف سطرہ لوگوں کو اور وہی میرا پیغمبر یہی ساتھ تبلیغ کر کے جب ساہی جی دنیا سے رفت ہوتا ہے تو سوالاک صحابہ اکرام کے ہاتھ قلم سے سجے ہوئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اسے بولیے سبحان اللہ اس لیے بیدار ہو جاؤ وہ سے پاک بہتا شریف پہنچ گئے واقعہ بہت لمبا ہے اب اس پرشاٹ میں ارز کر دوں اور خلاصہ ایک کلام ارز کر دوں آٹھ سال پڑھتے رہے میرے غوثبتہ شریف میں آٹھ سال تک غوثبتہ فرماتے ہیں کہ پڑھائی کے حصول کے سلسلے میں علم کے حصول کے سلسلے میں یعنی تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں جتنے پریشانیاں عبدالقادر نے اٹھائی ہے اگر اتنے پریشانی کسی پہاڑ پر بھی آ جاتی ہیں تو پہاڑ کا سینہ بھی بھٹ جاتا ہے کئی کئی دن بھوکے پیاسے رہ کر کے میرے غوثبتہ شدی میں پڑھوئے اور جب بھوک لگتی تو دریائے دجلہ کے کنارے چلے جاتے جو بھوکی سوکی ہوتھیوں پڑھی رہتی تھی لوگوں کے بچے ہوئے ٹکلے جو پڑھے رہتے تھے انہیں اٹھا کر کے میرے غوث اپنا دب گزارا کرتے تھے جس غوث کے نام سے ہم پورے ماہینے بریانی کھاتے نہیں تھکتے وہی غوث ہمارے کئی کئی دن تک فاقل سے رہتے تھے اور جب انتہا ہو جاتی شبر کی تو میرے غوث زمین پر لے جاتے فَإِنَّمَا لُسْلِ يُسْرَا یہ پڑھتے رہتے اور مصیبتیں ختم ہوتے تھے سر پر ایک نامہ شریف ہوتا جسم پر ایک جببہ ہوتا اور دن میں پڑھتے چونکہ اس ٹائم حاضری تو ہوتی نہیں تھی اس ٹائم حاضری نہیں ہوتی تھی تو دن میں پڑھتے تھے راتوں میں میرے غوث جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے ایک ایٹ کو پکیہ بنا لیا کرتے تھے اس دہنے سے آٹھ سال میرے غوث کے پڑھتا شریف میں گزڑے آٹھ سال پڑھنے کے بعد توجہ آٹھ سال پڑھنے کے بعد جب میرے غوث فارغ ہو گئے تو اس نید آسمان کے نیچے اس سمین کے اوپر غوث پاگ سے بڑا علی مدین دنیا میں موجود نہیں تھا آٹھ سال پڑھنے کے بعد آٹھ سال پڑھنے کے بعد